بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج میں آپ کو لے کر کے آیا ہوں گرو دوارہ منجی صاحب اور یہ گرو دوارہ منجی صاحب جو ہے یہ چھوٹا سا گرو دوارہ ہے جو کہ پسرور شہر میں واقعہ ہے پسرور ریلوے سٹیشن سے تقریباً آدھے گھنٹے کی مسافت پارے یہ جو گرو دوارہ ہے یہ واقعہ ہے یہ گرو دوارہ جو ہے یہ اس لحاظ سے مشہور ہے کہ جب سیال کوٹ سے بابا گرو نانک یہاں پر آئے تو یہاں پر پیر مٹھا سائیں ایک بزرگ تھے جو کہ ایک صوفی بزرگ تھے ان کے ساتھ ان کی ایک بیٹھک ہوئی تھی اور پیر مٹھا سائیں اور بابا گرو نانک جو ہے انہوں نے کچھ وقت یہاں پر اکٹھے گزارا تھا دوستو اس کی حالت بہت ہی زیادہ ہستہ جو ہے وہ ہو چکی تھی اور یہ جو کچھ بھی کام آپ کو ابھی سے یہ ہوا نظر آ رہا ہے یہ ابھی حالی میں اس کا جو ہے وہ کام کیا گیا اس کی مرمت اور تھوڑی سی تذین و عرائش جو ہے اس گرو دوارہ منجی صاحب کی کی گئی ہے تو جو لوگ بھی پسرور شہر میں رہتے ہیں یا پسرور کے ساتھ جہاں پر یہ گرو دوارہ واقعہ ہے وہاں پر رہتے ہیں ان لوگوں کے لیے تو یہاں پر یہ روزانہ کی مونمنٹ ہے روزانہ وہ یہاں پر آ سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں ہندوستان میں حاصل طور پر ہمارے سکھ بھائی جو ہیں وہ اس یادگار کو اس مونمنٹ کو ضرور دیکھیں اور پسند کریں گے اور جو ہندوستان میں ہمارے سکھ بھائی ہیں ان سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگ میرے ذریعے سے یہ گرو دوارہ منجی صاحب دیکھ رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرتے چلے جائیے لائک کریجئے بیل آئیکون کے بٹن کو دبا دیجئے میں آپ کو انشاءاللہ اپنی ہر ویڈیو میں اسلامی اور مذہبی معاملات کے حوالے سے مسجد ہو مندر ہو یا گرو دوارہ ہو یا چرچ ہو انشاءاللہ آپ کو اپنی ویڈیوز میں میں ان جگہوں کی سیر کرواتا رہوں گا آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر بے شمار بیری کے درخت ہوا کرتے تھے لیکن اب ایسا ہے کہ یہ جو بیری کے درخت ہیں وہ یہاں پر نہیں رہے میں گرو دوارہ کے اندر جو ہے وہ جانے لگا ہوں جس کے لیے مجھے جوتے اتارنے پڑیں گے کیونکہ احترام کا تقاضی ہے کہ آپ اگر مسجد میں داخل ہوں مندر میں داخل ہوں یا پھر آپ کسی گرو دوارہ یا چرچ میں داخل ہوں تو آپ اپنے جوتے جو ہیں وہ اتار دیجئے ویسے ایسا مسئلہ نہیں ہے میں نے جرابیں پہن رکھی ہیں تو اندر جا کر کے میں اب آپ کو مزید جو ویڈیوز ہے وہ دکھاؤں گا کہ آپ اندر سے بھی گرو دوارہ شریف کو جو ہے وہ دیکھ سکیں گے وزرڈ کر سکیں گے سب سے پہلے آپ کو وہ تختی دکھاتے ہیں جو اس گرو دوارے کے حساب سے لکھی ہوئے سیوہ کرائی پائی مکیش سنگل سیوہ دار تو پنڈ پور کلیر پور بکلیر لکھا ہوا ہے تو یہ کلیر ہے تو یہ جو ہے یہ یہاں کا سیوہ دار تھے تو ان کی یہاں پہ تختی لگی ہوئی ہے تو اب یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ جو تذین و عرائش اب یہ تھوڑی بہت آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ابھی حالی میں کی گئی ہے ورنہ ہو سکتا ہے کہ اگر نہ اس کو سنبھالا دیا جاتا تو اس کا نشان جو ہے وہ باقی نہ رہتا تو یہ تھوڑا بہت جو ابھی کیا گیا ہے یہ بھی یہ چند ہی جو ہے وہ مہینے ہوئے ہیں کہ اس کی تذین و عرائش کو جو ہے وہ کیا گیا ہے تو جو لوگ بھی ہندوستان میں بیٹھ کر میرا یہ لوگ دیکھ رہے ہیں ان لوگوں سے تمام سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ تمام لوگ چینل کو سبسکرائب کر کے لائک کر کے کمنٹ نیچے ضرور کیجئے بتائیے کہ آپ کو گرو دوارہ کیسا لگا بابا نانک جب سیال کورٹ سے یہاں آئے تھے تو انہوں نے یہاں پر اپنا وقت گزارا تھا یہ بیری کے درخت ہیں میں نے آپ کو جیسا کہ پہلے بتایا اور ایک درخت سنا ہے کہ یہاں پر بابا گرو نانک نے خود بھی اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا تو یہ بڑا جھنڈ ہوا کرتا تھا کبھی کبھی بیری کا اب تو یہاں پر درخت جو ہیں وہ بہت ہی کم رہ گئے ہیں اور اب جو معاملات ہیں آپ کے سامنے ہی ہیں تو بہرحال یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ پسرور آئیں تو آپ کسی سے بھی پسرور میں آ کر کہ ریلوے سٹیشن پر آئیں گے تو ریلوے سٹیشن سے صرف ادھے گھنٹے کا رابطہ ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں کہ گرو دوارہ منجی صاحب میں نے جانا ہے تو آپ یہاں پر آ کر گرو دوارہ کا وزٹ کر سکتے ہیں دوستو کیا مندر کیا مسجد اور کیا گرو دوارہ اور کیا چرچ میرا کام ہے کہ میں مسجد کو جو ہے وہ کیونکہ میں مسلمان ہوں یہ الحمدللہ مجھے اس چیز پر نازع فخر ہے لیکن اگر آپ لوگ ان چیزوں کو وزٹ کرنا چاہتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں تو میں اپنے دل میں کسی قسم کا میل رکھے بغیر آپ کو آپ کے مونومنٹس کا وزٹ کرواؤں یہ ایک اور تختی آپ نے گرو دوارہ منجی صاحب کے حوالے سے لگی ہوئی دیکھی ہے مجھے آج کی لوگ سے اجازت دیجئے اللہ حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ اللہ حافظ